السلام علیکم معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کہ اگلی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور ہمیں کیسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کہ نکسٹ اپیسوڈ کا ٹریلر کیوں جاری نہیں کیا گیا کہ قسط 160 تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے اس کے لاعب بات کریں گے عثمان بے کے بارے میں اب چونکہ عثمان بے نے بورسہ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے تو اب عثمان بے کب بورسہ کا محاصرہ شروع کریں گے اس کے لاعب بات کریں گے عرحان بے اور حلوفرہ کے بارے میں عرحان بے اور حلوفرہ کی شادی ایک تاریخ شادی ہوگی لیکن ہم بات کریں گے کہ عرحان بے اور حلوفرہ کی شادی کب دکھائی جائے گی اور کون سے قلعے کے اندر دکھائی جائے گی یعنی قائی قبیلے میں دکھائی جائے گی یا باز نتین قلعے میں کی ہے جو اسمان بے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسمان بے نے میک جاقلے پر بھی اپنی نظر جمالی ہے اور میک جاقلے کا محاصرہ شروع کیا ہے لیکن ابسوز کی بات یہ ہے کہ ابراہیم بے پہلے ہی میک جاقلے کو فتح کر چکے ہیں یعنی ابراہیم بے یعقوب بے اور میک جاقلے کا تکفور میتیوس پہلے ہی اتحاد کر کے اسمان بے کے خلاف منصوبہ بنا چکے ہیں تو نظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا اسم اسمان بے اپنے بائیو کا خون بہا کر میک جاقلے کو فتح کریں گے پچھلے اپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ ابراہیم بے نے بورسہ کے تکفور سے اتحاد کیا ہے اور بورسہ کا تکفور جو کہ الیکسیوس ہے اس کا ابراہیم بے سے یہ مطالبہ تھا کہ تم مجھے ترک گوڑے اور تلوارے دوگے یعنی ابراہیم بے نے اپنی روایت کو دی ہے اور یہ سب چونکہ اسمان بے کو معلوم ہے تو ہم بات کریں گے کہ اسمان بے پہلے ابراہیم بے کے ساتھ کیا کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے الڈجائے کے بارے میں الڈجائے ایک ہشار اور چالاک لوملی ہے الڈجائے نے سب کو اتنے دوکے میں ڈالا کہ کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ الڈجائے ہمیں دوکہ دے رہا ہے تو کیا اسمان بے ابراہیم بے اور یعقوب بے کبھی بھی یہ نہیں جان سکیں گے کہ احمد کو الڈجائے نے ہی قتل کیا ہے اس کے علاوہ کیا آنے والے اقصاد میں ہمیں اسمان بے ابراہیم بے اور یعقوب بے کے درمیان اتحاد دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کونور بے اور بوران بے کے بارے میں ان دونوں کو کیوں نظرانداز کیا جا رہا ہے کیا وہ دونوں اسمان بے کی صف میں شامل نہیں ہوں گے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہماری موضوعات یہ رہیں گے تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر بات کریں نکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں نکسٹ اپیسوٹ کا ٹریلر جاری نے ہی کیا گیا اس کی وجہ ہے کہ شوٹنگ کے دوران کچھ تبدیل کی جا رہی ہے اور سیریز کو تاریخی موڑ پر لایا جا رہا ہے تو اسی وجہ سے ٹریلر جاری نے ہی کیا گیا لیکن فکر نہ کرے کیونکہ اپیسوٹ ضرور اپنے وقت پر آئے گا اب بات کرتے ہیں اورہان بے اور ہلفرہ کے بارے میں قبیلے میں ہلفرہ کی موجودگی علچم خاتون اور گندوز بے کو پریشان کر رہی ہے جیسا کہ پچھلے اپیسوٹ میں اسمان بے نے گونجا خاتون کو اپنی بیٹی کہا تو اسی طرح ہلفرہ کو بھی اپنی بیٹی قرار دیا ہے یعنی اب انقریب اورہان بے اور ہلف نتین حالت میں نہیں ہوگی یعنی اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہلفرہ مسلمان ہو جائے ہلفرہ پہلے مسلمان ہو جائے گی اور اس کے بعد اورہان بے سے شادی کرے گی لیکن یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک مشکل شادی ہوگی ہلفرہ عثمانی سرزمینوں سے جائے گی لیکن اپنی مرضی سے نہیں بلکہ شنشاہ کے حکم کے مطابق ایک باز نتین قلعے میں داخل ہوگی اس کے بعد اس قلعے کا تکفور ہلفرہ سے شادی کرنے کا مطالبہ کرے گا اور ہلف ہلفرہ نے کسی بھی مشکل میں اورہان بے اور اسمان بے کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اسمانیوں کی برپور مدد کی یہاں تک کہ کئی باز نتین قلعے ہلفرہ کی مدد سے فتح کیے گئے جب باز نتین قلعے کا تکفور ہلفرہ سے شادی کرنے والا ہوگا تو ہلفرہ اورہان بے کو خط لکے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اورہان بے اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے اور اب چونکہ اسمان بے نے بھی ہلفرہ کو قبول کر لیا ہے تو اس صورت میں اسمان بے اور اورہان بے جا کر ہلفرہ کو آزاد کرائیں گے اور ہلفرہ کو قائل قبیلے میں لے کرائیں گے اس کے علاوہ دوسری زیادہ ممکن صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اورہان بے اور اسمان بے قلعے کو فتح کریں گے اور باز نتین قلعے کے اندر ہی اورہان بے اور ہلفرہ کی شادی دکھائے جائے گی ہمارے خیال میں وہ قلعہ میں کے جا قلعہ ہو سکتا ہے یعنی زیادہ امکانات اسی بات کے ہے کہ اسمان بے اور اورہان بے اس قلعے کو فتح کریں گے جن میں ہلفر اور اس کے بعد اس قلعے کے اندر ہی اورحان بے اور ہلفیرہ کی شادی ہوگی پچھلی اپیسوڈ میں اسمان بے کا بورسہ میں جانا اسمان بے کے لیے آنے والے وقت میں بہت ہی مفید ثابت ہونے والا ہے کیونکہ اسمان بے بورسہ کے متعلق سب جان چکے ہیں ریشم وغیرہ سب کے بارے میں اسمان بے کو معلوم ہو چکا ہے کہ بورسہ میں ریشم کتنا اہم ہے اس سے آنے والے وقت میں اسمان بے بہت ہی بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک طرف اسمان بے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ابراہیم بے اور یعقوب بے اسمان بے کو فتوحات سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسمان بے ایک ہوشیار آدمی ہے وہ مکجاقلے کو فتح کرنے کے لیے ضرور ایک خفیہ منصوبہ بنائیں گے اور یہ کام اسمان بے اورحان بے سے کروائیں گے یعنی اسمان بے خفیہ طور پر اورحان بے کو مکجاقلے کے اندر بیجیں گے اگر بات کریں اولجائے کے بارے میں پچھلے اپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ اولجائے نے مکجاقلے پر گرمیانگلو قبیلے کے جنڈے لہرائے تھے یعنی اب ابراہیم بے نے مکجاقلے کو اولجائے کے حوالے کر دیا ہے تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسمان بے اورحان بے کو مکجاقلے کے اندر خفیہ طور پر بیجیں گے اور ہان بے وہاں الجائی کو بھی قطر کریں گے اور میک جاکلے پر عثمانی پرچم لہرائیں گے یعنی آنے والے دو یا تین اقصاد میں میک جاکلہ ترکو کی ملکیت بن جائے گا اور میک جاکلے پر ہم عثمانی پرچم دیکھیں گے اب یہاں عثمان بے جنگ نہیں لڑیں گے کیونکہ عثمان بے اپنے بائیوں کا خون نہیں بہانہ چاہتے یہاں عثمان بے پیچھے ہٹیں گے اور ہان بے کے ذریعے منصوبہ بنائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ آگے بڑھیں گے اور میک جاکلے کی فتح کے ساتھ ساتھ الجائی کا اصل چہرہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا جس کے بعد ابراہیم بے جان جائے گا کہ میرے بیٹے کا اصل قاتل الجائے ہے ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں سنحدی بازار میں جس شخص نے کہا کہ احمد کے قتل میں الجائی ملوث ہے تو وہ شخص الجائی کا اپنا آدمی تھا اور جس شخص کو ملکہ خاتون نے قتل کیا جس کا نام تیوڈور تھا تو وہ بھی الجائی کا اپنا آدمی تھا لیکن ناظرین اس دفعہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اب اگر بات کریں عثمان بے اور ابراہیم بے کے بارے میں کہ ان دونوں کے درمیان ہمیں اتحاد کس طرح دیکھنے کو ملے گا تو جیسا کہ آنے والے اقصاد میں سب کے سامنے الجائی کا اصل چہرہ ظاہر ہونے والا ہے تو جب ابراہیم بے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے بیٹے کا اصل قاتل الجائے ہے تو اس کے بعد ابراہیم بے کو بہت ہی بڑا پچتاوہ ہوگا اور اس کے بعد ابراہیم بے کو بہت ہی بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے اقصاد میں ابراہیم بے عثمان بے کا ساتھ دینے لگے گا اور ابراہیم بے عثمان بے کی صف میں شامل ہو جائے گا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کونور بے اور بوران بے کے بارے میں کونور بے اور بوران بے کو ابھی کے لیے نظرانداز کیا جا رہا ہے لیکن آنے والے وقت میں کونور بے اور بوران بے عثمان بے کے لیے بہت ہی کارامت ثابت ہوں گے کیونکہ کونور بے اور بوران بے الجائے کے ساتھ رہتے ہیں ابراہیم بے اور یعقوب بے بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اب مزید کونور بے اور بوران بے عثمان بے کو دوکہ نہیں دے سکتے اور وہ دونوں ایک ایسا کارنامہ سرانجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے عثمان بے کو راضی کیا جائے تو جب عثمان بے اورحان بے کو خفیہ طور پر میں کے جاقلے کے اندر بیجیں گے تو اورحان بے وہاں اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کونور بے اور بوران بے بھی دکائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ میں کے جاقلے کو بغیر خون کے حاصل کریں گے اب بات کرتے ہیں نئے ویلن کے بارے میں کہ آنے والے اقصاد میں ہمیں ایک نئے ویلن دیکھنے کو ملے گا جی ہاں ہمیں ایک نئے ویلن دیکھنے کو ملے گا ایک منگول کمانڈر ہوگا جو کہ الجائے دوخان کا کمانڈر امیر چوبان ہوگا اور جب وہ عثمانی سرزمینوں پر آئے گا تو وہ عثمان بے کو بہت ہی مشکل میں ڈالے گا صرف عثمان بے نہیں بلکہ تمام ترک مشکل میں ہوں گے تو اس صورت میں ابراہیم بے یاقوب بے عثمان بے اور باقی تمام ترک متحد ہوں گے اور منگولوں کا ایک ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور بورسہ کے بارے میں تو تاریخ کے مطابق بورسہ کو فتح کرنا عثمان بے کا ایک بڑا خواب تھا اور وہ اپنی زندگی میں بورسہ کو فتح کرنا چاہتے تھے لیکن بورسہ کو عثمان بے نے نہیں بلکہ اورحان بے نے فتح کیا تھا اسی سیزن میں تو بورسہ کو فتح نہیں کیا جا سکتا لیکن بورسہ کے قریب جو بازار دکھایا گیا ہے تو اس کو فتح کیا جا سکتا ہے عثمان بے نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ بورسا کا محاصرہ کیا تھا لیکن آخر کار عثمان بے کے بیٹے اور ہان بے نے بورسا کو فتح کیا تھا بورسا کی فتح سیزن سکس میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے نظرین ویسے آپ کس فتح کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کسٹنٹینیا کا جو سلطان محمد فاتح سیریز میں دکھایا جائے گا اور یا بورسا کا جو کرولس عثمان سیریز میں دکھایا جائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں کیجئے گا تو یہ رہی آج کی ویڈیو اور آج کی بہت ہی اہم اور زبردست معلومات آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ خدا حافظ